اتھر و فاؤنڈیشن یہ ایک ساماجک سانستہ ہے اور پورے بھارت بھر میں ہم ہمارے آمڈ فورسز کے لیے جلس سینہ، تھلس سینہ، وائیو سینہ ایسے ہمارے بھارتیہ سینہ کے تینوں دلوں کے لیے ہم ساماجک ایک دائیتوہ نبھاتے ہیں اور جس میں ہم وشیش روپ سے اتھری پوروہ راجوں میں ایمبولنسز ہمارے جلس سینک بورڈ کو ہم دیتے ہیں تو پہلے ہم نے منیپور، سککیم، ناغالینڈ یہ تینوں راجوں کے لیے ہم نے ایمبولنسز دی تھی عرونہ چل اور آسام آج ہم آسام کے لیے ایک ایمبولنس ہمارے جلس سینک بورڈ کے ہمارے بریگیڈیر نیورت شری مزمدار جی کے ہاتھوں میں سونپی ہے اور ان کے مادیم سے وہ سلچر جو ایک چھوٹا شہر ہے وہاں پر سلچر میں پراغ ویلی کے وہاں پر ہمارے وہاں کے ریٹائیڈ زلہ سینک بورڈ کے عدی کاری جو ہے وہ اس کے اپنے سینکوں کے پریوار کے لیے جو ہمارا سینک برد ہوتا ہے وہ سینک کو آسپٹل کے پاس جانے کے لیے ویسے تو ہم ایشور سے پرارتہ نہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارا سینک بزرگ ہونے کے بعد ورد ہونے کے بعد بیماری نہ پڑے لیکن کبھی بیماری ایسی ہوتی ہے سرکار تو سب چیزیں کرتی ہے لیکن اپنا دیش بھی اتنا بڑا ہے گاؤں سے لے کے کھائیوں تک کھائیوں سے لے کے پہاڑیوں تک اور اپنا سینک گاؤں سے لے کے پہاڑوں تک بستا ہے تو اس کے لیے کہیں نہ کہیں آرگیا کے درشتی کون سے سویدہ ہوگی ایک ایمبولنس بہت بڑی بات نہیں ہوتی لیکن وہ کام میں آتی ہے اس کے لیے ہم نے یہ طے کیا تھا کہ اتری پورو کے سبھی راجوں میں ہم ایمبولنسز دیں گے بیچ میں کرونا کال میں تھوڑے ہم رک گئے تھے لیکن ابھی پانچ ہو گئی ہے اور مزورام میگھالے اور تری پورا یعنی پانچ ادھیک تین آٹھ بھی ہم یہ آنے والے میہ مہینے تک پورے کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ایک ابھیان آدھرنیہ پردان منطری نریندر مودی جی دوارہ چلایا جاتا ہے پورے دیش بھر کے لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ جو سکشم ہے جو اس بھارت میں اچھی کمائی کر لیتا ہے کوئی ادیوک پتی ہے کوئی پنجی پتی ہے کوئی لکھ پتی ہے تو اس نے بھی اپنے جیون میں کہیں نہ کہیں ایسا یوگدان کرنا چاہیے جو ہمارے دیش کو سرکشت رکھنے کے لیے پرانوں کا بلیدان کر دیتا ہے ایسے ہمارا جوان ایسا ہمارا سینک کہیں سے بھی آتا ہے کوئی بھی راجے میں سے آتا ہے وہ کبھی یہ وچار نہیں کرتا کہ میں اس راجے سے آتا ہوں لیکن وہ کبھی بھی اس بھارت کی رکشہ کرنے میں اپنے پرانوں کو سمرپت کر دیتا ہے تو ایسے ہمارے جاباز سینکوں کے پرتیس سچی شردہ رکھتے ہوئے وہ اگر شہید ہونے کے پشاہ چہادت ہونے کے بعد اس کے گھر میں اپنی چھوٹی بیٹی ہے بیٹا ہے سرکار تو جیسے میں نے کہا سرکار تو کرتی ہے آرمی پبلک سکول بھی اس کو اچھی شکشہ دیتی ہے لیکن اس کے اوپر اٹھتے ہوئے آدھونک تاکہ مادیم سے ہماری بیٹیوں تک کمپیوٹر پہنچے آج کمپیوٹر کی قیمت کتنی بھی ہو لیکن اپنے بیٹیوں کے گھر میں ایک کمپیوٹر پہنچے اور اس کو وہ بھیٹ بلے یہ کم بھی اتربہ فارمڈیشن کرتا ہے اور آج تک ہم نے پورے دیش بھر میں ہمارے شہیدوں کی بیٹیوں کے لیے قریباً دھائی سو کمپیوٹرز بھیجے آج بھی ہم حسام میں پانچ ہمارے شہیدوں کے پریوار کے بیٹیوں کو ہم نے آج کمپیوٹرز دیے کل ہم صبح عرونہ چل جائیں گے ہٹانگر جائیں گے ہٹانگر سے ستر اسی کلومیٹر دور جہاں پر ہمارا سائنک رہتا تھا جو شہدت سویکار کر کے اس دنیا سے شہید ہوا لیکن اس کے بھی گھر میں ہم جاتے ہوئے اس کی بیٹی کو سراہنا کرتے ہوئے اس بیٹی کو پڑھانے کی جمعہ داری ہم لیتے ہیں ایسے کاموں میں اتربہ فارمڈیشن کام کرتا ہے میں ممبئی سے آتا ہوں بھارتی جانتہ بھارتی کا ودایق بھی ہوں لیکن یہ کام اپنے سچے اپنے سائنکوں کے پرتی ایک سچی شردہ رکھنے کا کام ہے اور اس کے لئے میں آدھرینیہ پردان منطری جی کو بھی دھنیوات دیتا ہوں کہ ایک دیش کو نہ بلکہ ایک صرف دیش دیکھو یہ دیش کو مضبوط رکھنے کا ذمہ اگر کسانک کے اوپر ہے ویسے جہوانوں کے اوپر بھی ہے اس کے لئے سائنکوں کا سنوان کرے یہ بھاونا لیتے ہوئے میرے جیسے ہزاروں کارے گرتا کام کرتے آجی اخم سرکارار بھاکھیک اونیان بوڑر اوڈدو گت بھاکھیک خوینکہ لگو اونیان بوڑر اوڈدو گت خمگڑ اخمار خلاخن ٹھائپ آمی آجی پڑاکرام دیبخ پالانکوریور آمی جوزا کوریسو آر اے پڑاکرام دیبخ اور گوخاتی دھوٹا اونسطان چولی آسے ایٹا ریسٹکیم کالیباری پرانگانات آر اٹا کولونی باجارات آر اوڈدو بیبین نو ٹھائت شولی آسے آجی دین ٹھوٹ آمی پراثم کارجو خوشی ایسا بے ایتی موید خانسکریتی خوبازات را کھیکھول آر اوڈدو امار رکتو دان خیبیر شولی آسے کارن آمی خوکولو اے جانو نیتا جیر ایٹی اوڈدو 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 آر اکتران اوڈدو اوڈدو دنید آر اوڈدو اوڈدو موسیقی